خوش آمدید ناظرین وغبور چیرمن جناب محمد سلیم نے چاہ شامے کے روز جمعیت الخریش حیدرباد کے صدر کے حیثیت سے حلف لیا یہ حلف انہیں جامعیت نظام کے مفتی حضرت صادق مہیدین نے دلوائی اس موقع پر تلنگانے کے وزیر داخلہ محمد علی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی وزیر داخلہ محمد علی نے محمد سلیم اور سبی جمعیت الخریش کے عہدداروں کو دہنیت پیش کی اور جمعیت الخریش کی جانب سے ان کا والیہ نے استقبال کیا گیا دیکھتے ہیں اس حلف برداری تقریب کی کچھ ہلکیں موسیقی 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 کی صدارت کا اللہ سبحانہوں نے جو موقع عطا فرمایا ہے میں اس کو بہت سنخوبی اللہ کی رضا کے لئے انجام دینے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پھروڈ دگارہ مجھے اپنے منصف سے انصاف کرتے ہوئے اپنی جمعیت کے مفادات اور ان کی بھلائی کے لئے کچھ کام کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ فرمائے اور ہمارے سارے معاملین کو توفیق ملے کو توفیق ملے کہ وہ میرا پرپور تعاون کریں میرا پرپور تعاون کریں آپ حضرات سے آپ حضرات سے الٹماس ہے الٹماس ہے کہ مجھے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے اس کام کو مجھے اس کام کو امدگی سے ادا کرنے کا ادا کرنے کا اصلہ عطا فرمائے امین یا رب سباہ مجھے تھے آپ لوگ اور ہمارے پیزر عبداللتیف صاحب وہ بھی تشریف لائیے سارٹیفیکٹ ہمارے ہومیلیشت صاحب دیں گے حاجہ پیزر صاحب اور ہومیلیشت صاحب مرتی صاحب عبداللتیف صاحب پیزر جو سینئر لائیب صدر ہے اور ہماری جماعت کے کرتا درتا اور سرپرس بھی ہے انہوں اور ہمارے خاجہ پچا صاحب اور انہوں بھی سینئر کرتا درتا اور ہمارے مہنو بھائی وہ بھی سینئر بھائی سلیم بھائی جو ہے جو ہے سلیم بھائی آج نہیں آج جب سے وہ مروج میں جوانی میں جب سے جماعت کی بہت قدمت کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی جماعت کے لیے ہر خزن کی حکومت سے نمائن دے کی ان کے مسائل پر نمائن دے کی پھر اس پتبہ انہیں چار سال کا عوضہ دیا گیا یقینا جماعت و قریش ایسی جماعت ہے جو رات دن محنت کرتے ہم یہی چاہتے ہیں یہ لوگ بھی اچھے تعلیمی ہفتہ بنے بہت اچھی طریقے سے تلقی کریں اور آج مجھے ایکینا خوشی کی بات ہے کیونکہ سلیم صاحب کا ایک جذبہ ہے سلیم صاحب آج بھائی بھائی آج ان کا جو بھائی کہ اپنی کمیٹی کی خدمت کریں پہلے سے کرتے آرہے ہیں انشاءاللہ آنے والے چار سال بھی بہت اچھی شادی میں ان کی طرف سے جمعہتالفریش کی جماعت کی طرف سے سات ہزار روپے سات ہزار روپے ہر شادی پر اور اکان ہزار شادی کا اعلان کیے بہت خوشی کی بات ہے یہ سلیم بھائی کو جو یونانی مسلی چنا گیا ہے میں ان کو دل کی دیانوں سے مبارک بات کرتا ہوں اور ان کے تمام جتنے بھی ان کی میمبر سے جتنے ہمارے جمعہتالفریش کے ہمارے بھائی ہمارے سٹیٹ پر رہے تھے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یونانی مسلی انہیں صدر بنایا اور یہ بھی انشاءاللہ ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جماعت میں بہت اچھی ترقصہ کام کیسے خاص طور سے تعلیم کی طرف زیادہ زیادہ لگائی ہے جو لوگ غیر تعلیمی ہفتہ ہیں ان کو تعلیم دینے کے لیے زیادہ زیادہ جماعت سے جو پرند ہوتا ہے جو انہیں ضرورت بڑھتی ہے اسے دیا جائے اور اس چوب دنیا میں جو بھی قوم تعلیم حاصل کرتی ہے وہی تلقی کرتی ہے اس لئے جماعت الخروش کے لوگ اومن کاروبار سے واپس تھا اور انڈیا میں ایک ہی ہمارے سی ام صاحب ہے کیسی آر صاحب جو ریزنس سیسکل کر کر تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ جماعت الخروش کے بچوں کو بھی ریزنس سیسکل میں اچھی تعلیم دے رہے آج ہمارا تلنگانہ بننے کے بعد پہلے میں چھ سال کے اندر چالیم پر سی ام صاحب نے بہت زیادہ توجہ دی آج اسی ہزار سے زیادہ مسلم لڑکے اور لڑکیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے خلقی بات ہے میری چالیم سے چالیم بھائی کو رجل کے رہے ہیں